ایم کیوم کے ترجمان بن کر اگر گورنڈر کامران ٹیسوری صاحب اگر وہ پارٹی کے چینہ کٹنگ ماسٹروں کو ساتھ لے کر افتتہ کریں گے تو یہ بات وہ سن لے کہ جماعت اسلامی اس قبضہ سسٹم کو قبول نہیں کرے گی مجھے آپ نے جتنی گالیاں دینی ہیں آپ ویسے ہی دے دیں لیکن یہ پیسے خرج کرنا پیٹ کانٹین یہ ہمیں پتا ہے سارا اسی نورتنالعباد میں آپ غلط یا چوک سے لے کر عبداللہ کالج تک آ جائیں ساری سرکاری زمینوں اور پارکوں پر قبضہ کیا ہوئے انہوں نے چائنہ کٹنگ کر کے پلوٹ کٹ کے لوگوں کو دے دیئے بچارے انڈ یوزر کیا کریں چائنہ کٹنگ کے ذریعے تو آپ میر بننا چاہ رہے تھے جو کہ نہیں ہو سکا ہے میں نادرہ کو خط لکھ دیتا ہوں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ میں میر حافظ نیم اور احمان کریں آپ میر نہیں بنے اس چیز کا بدلہ اس شہر سے نہ لیں جو جو بھی قبضے میں شامل رہا ہے چاہے وہ ایمکیوم سے ہو جماعت اسلامی سے ہو ہمارا تو نام نہیں لے تو اس طرح تو پھر ایمکیوم والے کہیں گے ہمارا نام بھی نہ لیں میں نے تو لفظی یہ کہا ہے کہ جو جو بھی اس میں شامل رہا ہو سبی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور سبی کو کیفرے کے دار تک پہنچنا چاہیے جو بھی انوال کسی کا بھی غم و غصہ میرے خیال یہ کراچی میں کامران ٹیسوری صاحب کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا یہ اچھے ہر جگہ ہر ایک سے ان کا ایکسز ہے اچھی طرح بات کرتے ہیں اختلاف تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے اور اختلاف ہم بھی کرتے ہیں کریں گے بھی اس کا حق دیں گے انشاءاللہ ہمیں اور جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے موزب لیکن وہاں جو نارے بازی وغیرہ ہوئی ظاہر سی بات ہے کہ وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے تھی وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس پر مجھے افسوس بھی ہے میرے ساتھ آدھا دھوکہ ہوا ہے کیونکہ میں نے ان سے فون پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے میں نے کہا نہیں میں پکوڑے اور سموسے کھاؤں گا تو انہوں نے آدھا دھوکہ اس لیے کیا کہ سموسے تو کھلا دیئے پکوڑے نہیں تھے دیکھیں سسٹم والوں نے جو دعویٰ کیا ہے نا میں اس دعویٰ کی تائید کرتا ہوں کہ سرپرائز ہوگا جو سرپرائز نظر آئے گا ایک غلط فہمی اور آپس کی کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے ایک اس دن صورتحال پیدا ہوئی اور جسے ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے بیچ میں ہمارے آجہ صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ یہ لڑائی یا یہ نرازگی طبیل نہیں ہوگی دوستوں نے اسے بالکل اچھے ایک انداز میں ہینڈل کیا ٹیکل کیا آنے والے چند مہینوں میں اس پاکستان میں تقریباً پچیس بلین ڈالر اور اس کا کم از کم تھرٹی پرشنٹ پیسہ اس شہر کراچی میں لگے گا اور اس وجہ سے ہم اس شہر میں کوئی سیاسی ناتفاقی اور نہ کوئی ایسی چیز ہونے دیں گے جس سے اس شہر میں آنے والا انویسمنٹ رکے پارک بن رہا ہے اور بنے گا گراؤن اسے آپ کرکٹ گراؤن بنائیں اسے آپ پارک بنائیں دونوں صورتوں میں میں نے ان کو یقین دلایا ہے بلکہ ان کو کہا ہے کہ مجھے اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کہیں فائننشل کی ضرورت ہے میں تیار ہوں مجھے خوشی ہوگی اور مجھے حافظ صاحب نے کہا بھی کہ جب یہ گراؤن تیار ہو جائے گا تو وہ افتداء کے لیے مجھے بلائیں گے تو میں حافظ نیم و رحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور ہم ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ و تعالی جس کا افتداء بھی کریں گے چاہے دھرنا کسی کے بھی خلاف ہو بریانی کا میرا وعدہ ہے حلوے کی فرمائش کریں گے تو پورا کر دوں گا ان کے پاس جب بھی گیا ہوں اگر ایک بات بھی میں نے ایسی کی ہو کہ جس میں کوئی ایسی بات ہو جو بیان نہیں کی جائے وہ الگ بات ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو ساری گفتگو ہر وقت ہر چیز سامنے نہیں لائی جاتی لیکن اگر ہم نے بات کیے تو اس شہر کی بہتری کیے کیے اگر قبضہ ہو رہا تھا میرشپ پر اور میں ان سے مشاورت کر رہا تھا تو میں نے ان کو خیرخواہ سمجھ کے کیا اور انہوں نے بھی مجھے خیرخواہ سمجھ کے مشورے دیئے اس کے علاوہ اور کوئی بات حافظ صاحب نے بلکل ٹھیک کا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حافظ صاحب کہ جو باتیں بھی آپ نے مجھ سے کی ہیں وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں